نواجوانوں میں یہ چل پڑا ہے کہ ٹچ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر اسی میں اسلامی ڈرامے اور فہش چیزیں دیکھنا تو جائز نہیں ہے باقی فہش چیزیں اگر موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اسی میں اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیدوی کا انصر نہیں ہے اس لئے کہ موبائل کے جو سکرین ہے نا یہ کوئی پیپر نہیں ہے یہ صرف ایک ریز ہیں جب اس میں فہش چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ فہش چیز آ رہی ہے جب وہ فہش چیز گئی تو وہ بلکل فنا ہو گئی اس کا کوئی وجود واقعی رہتا ہی نہیں ہے یعنی اس ویڈیو شکل میں پھر جب آپ قرآن دیئے بلکل ایسے جیسے شیشے کے سامنے آپ نے یوں قرآن رکھ دیا تو قرآن نظر آئے گا شیشے کے سامنے کسی لڑکی کو لاکھے کھڑی کر دیں گے تو کیا نظر آئے گی لڑکی اب کوئی کہے جس شیشے میں لڑکی دیکھ رہا تھا اسی میں قرآن دیکھ رہا ہے تو یہ غلط دلیل ہوگی ہاں موبائل میں فہش چیزیں دیکھنا حرام پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا لیکن اس کی وجہ سے اگر موبائل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو بید بھی نہیں کہلائے گی ایک دھنگا کام کر رہا تھا وہ بید بھی کی وجہ سے روک دیا قرآن پڑھنے والا اور جو حرام کام کر رہا تھا وہ تو ویسے ہی کر رہا ہے وہ ہم سے پوچھ کے کرنی رہا تو اس کو تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن تو کم از کم پڑھو نا تم باقی حرام کام چھوڑو اب وہ قرآن بھی بید بھی کی وجہ سے چھوڑوا دیا تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی چھوڑ گئی وہ ہی حساب ہو جائے گا وہ مسجد میں آ گیا تھا ایک امام صاحب کی گائنہ کسی دیہاتی کی گائے آ گئے امام صاحب نے ڈنڈے مار کے نکال دیا اس کو تو اس نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے بے زبان جانوار آ گیا غلطی سے میں تو کبھی نہیں آیا ایک ہی آیا تو اس کو بھی نکال دیا آپ نے نوہ جوانوں میں یہ جل پڑا ہے ملزہ بھا